بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے افسوس ہے کہ پچھلے دو جمعیں درس کا ناغا رہا آپ احباب کو میں سمجھتا ہوں اس کی محرومی کا احساس ہوتا ہے یقین مانئے مجھے آپ سے بھی زیادہ کوپس ہوتی ہے خدا کرے کہ اس سلسلے میں انکتا نہ ہو اور یہ مسلسل جاری رہے کہ آلیسویں صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین خدا حمید و مجید کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب مبین خود اس حقیقت پر شاہد ہے یہ جو اکثر قرآن کریم میں یہ واو آتی ہے اس کا ترجمہ ہمارے ہاں عام طور پر قسم کیا جاتا ہے تو یہ چیز کہ خدا قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے کچھ جشتی نہیں ہے خدا کو اپنی بات کہنے کے لئے قسم کھا کر اس کی سجائی کا ثبوت کیوں پیش کرنے کی ضرورت ہو عربی زبان میں یہ واو شہادت کے لئے گواہی کے لئے آتی ہے یہ کتاب خود اس چیز پر گواہ ہے یعنی کتاب کا مطن خود کتاب کی تعلیم کتاب کا پیام یہ جو آگے بعد کہی جا رہی ہے خود کتاب اس پر گواہ ہے اس کی شاہد ہے اور کتاب ہے یہ مبین ہے خود واضح اور ہر شئے کو واضح کرنے والی اس قسم کی یہ یہ الکتاب ہے اور الفلام ہے خاص طور پر یہ ضابطہ قوانین جو خود واضح ہے اور ہر شئے کو واضح کر دینے والی ہے اس حقیقت پر اس کا مطم اس کے مندرجات اس کا پیغام اس کی تعلیم اس پر شاہد ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت مبارکتن انہا کننا منظرین فیہا یفرقو کلو امر حقیم اس کتاب کو ہم نے میں ارز کروں گا کہ پھر اس کا مقوم کیا ہے اس کتاب کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی یہ سلسلہ رشد و حدایت انبیاء اکرام کا شروع سے جاری رکھا ہم نے منظرین آگاہ کرنے والے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر بتایا ہے کہ کوئی قوم بھی تباہ نہیں کی گئی تا وقتے کے پہلے دو شرطیں پوری نہیں ہم نے کر لی بلکہ وہ سمجھ بھی جائے کہ یہ قانون ہے تو یہ دو چیزیں قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کہیں ہیں کہ اس قوم میں ذہنی طور پر اس کی صلاحیت ہو کہ وہ اس پیغام کو سمجھ لیں آج بھی پریمیٹیو ٹرائبز جن کو کہتے ہیں پرانے زمانے کے قبیل قبائل آسٹریلیا میں جنوبی افریقہ میں امریکہ میں ایسے قبائل بستے ہیں جو ابھی یوں کہیے کہ شعوری طور پر انسانیت کی سطح پر بھی نہیں آئے وہ قریبن قریبن حیوانی سطح پر ہیں ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے ان میں ان چیزوں کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہیں اور پھر بہت سی قومیں ایسی بھی ہوں کہ جن تک یہ پیغام پہنچا ہی نہیں ہے تو اس پیغام سے انحراف ان قوموں کے لیے کہ جو یا تو اس کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی یا یہ پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں ہے ان کو اس کی پاداہ یا سزا دے دینا یہ عدل کا تقاضہ تو نہیں ہو سکتا تو یہ جو قرآن کہتا ہے نا انہ کن منظرین ہمارا یہ شیوہ رہا ہے سنت اللہ رہی ہے یہ یہ رویش ہے ہماری کہ ہم پہلے آگاہ کرتے ہیں ہر قوم کو کہ تم تمہارے اندر اس قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کا نتیجہ تباہی ہوگا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے تو ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ خدا ایک دن کسی وقت غصے میں آتا ہے اور آنکہ کر دیتا ہے کہ اُلٹ پُلٹ کر دو تیس نیس کر دو خدا کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا اقوام اپنی غلط روش اپنے غلط قوانین غلط نہج زندگی غلط معاشرہ اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ تباہ پن ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں خود تباہ ہوتی ہے یہ چیز جو ہے کہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ تباہی ہے یہ خدا نے اپنے ذمہ لیا کہ انہیں معلوم ہو اور وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی اس غلط روش تباہ کن روش کے اوپر مسر رہیں اڑے رہیں اس سے بعد نہ آئیں تو پھر اس کا لازمی اور فطری نتیجہ تباہی ہوتا ہے یہ ہے قوموں کی تباہی سے مفہوم انہا کنہ منظرین ہماری یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ ہم پہلے آگاہ کر دیا کرتے ہیں قوموں کو کہ تمہاری یہ روش تباہ کن ہے اس کو چھوڑ دو ورنہ تم خلاقت میں پھنس جاؤ گے ہم ایسا کرتے رہیں تو اسی بنا پر یہ کتاب اب نازل کی گئی ہے کہ دور حاضر کی یعنی نزول قرآن کے زمانے کی کتاب اقوام یا بعد میں قیامت تک آنے والی اقوام کیونکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن خدا کی آخری کتاب تمام نو انسان کے لئے قیامت تک کے لئے تو گویا آگاہی اب اس قرآن کی روح سے اقوام کو کر دی گئی کہ فلان روش تباہی کا نتیجہ بیدا کرتی ہے اور فلان روش زندگی کی کچھ گواریاں دیتی ہے ہم ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں کسی بنا پر یہ کتاب نازل کی ہے کیوں یہ چیز نازل کی جاتی ہے خدا کی طرف سے پیغامبری کیوں آتی ہے اکوام باطل اپنیاں سمجھتی ہے دوسری قوم اس کو بلکل جائز سمجھتی ہے اب یہ فیصلہ کس طرح سے کیا جائے کہ یہ واقعی غلط اور ناجائز ہے یا صحیح ہے وہ قوم تو اپنی اپنی جگہ دلائل بھی اس قسم کے وہ دے دیں گے دونوں ہی جیسے افراد جھگڑتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے دلائل دے دیتے ہیں اقوام بھی دلائل پیش کر سکتی ہیں اس لیے انہی پر اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ تو فیصلہ پھر نہیں ہو سکتا کہ حق کونسا ہے اور باطل کونسا ہے ایک تو اضافی جائز اور ناجائز ہوتا ہے کسی قوم نے اپنے معاشرے کے لیے ایک قانون وضع کر لیا ہمارے ہاں جیسے قانون ہے کیپ ٹو دی لیفٹ بائیں ہاتھ کو چلو امریکہ میں قانون ہے دائیں ہاتھ کو چلو یہاں یہ جائز ہے وہاں وہ جائز ہے یہاں ہمارے ہاں دائیں ہاتھ والا ناجائز ہے ان کے ہاں بائیں ہاتھ والا ناجائز ہے تو گویا جائز اور ناجائز کے الفاظ تو دونوں جگہ آئیں گے اسے اسطلاح میں کہتے ہیں relative truth اضافی حق یعنی اپنے ہاں ہمارے ہاں یہ چیز جائز ان کے ہاں اس لیے کہ اس کے لیے اپنا پیمانہ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنا پیمانہ رکھا ہے ہم نے اپنا پیمانہ رکھا ہے یہ relative یا اضافی ہوتا ہے لیکن ایک شہ ہے جسے مطلق حق یا جائز اور مطلق ناجائز کہا جائے گا فریب دینا کسی کو یہ مطلق ناجائز ہوگی یعنی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی قوم اپنے ہاں فیصلہ کر لے کہ فریب دینا اچھا ہے تو وہ اچھا ہو جائے دوسری قوم کہہ کہ اچھا نہیں ہے تو وہاں ناجائز ہو جائے یہ چیزیں relative نہیں ہوتی یہ انہیں کہتے ہیں مطلق یا absolute truth انسانی فکر absolute truth جو ہے اس کو متین نہیں کر سکتی انسانی شعور یا عقل یا قومی مفاد معاشرے کا اپنا اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہ اس چیز کو جائز قرار دیتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے افراد میں بھی تو آپ دیکھتے نا یہی ہوتا ہے جھگڑے اسی بات پہ ہوتے ہیں اقوام میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر قوم اپنا فائدہ جس میں دیکھتی جائز قرار دیتی ہو یہ سارے تکراؤ اس لیے ہو رہے ہیں کہ جائز اور نجائز حق اور باطل مطلق کا کوئی پیمانہ نہیں ہے انسانوں نے رکھا اپنے پاس اگر پوری انسانیت کے پاس ایک پیمانہ ہو مطلق حق اور باطل کا کہ یہ نہیں کہ اس قوم میں یہ حق ہے اور دوسری قوم میں وہ باطل بلکہ پوری انسانیت یہ تصریم کی کر لے کہ یہ چیز حق ہے اور یہ چیز باطل ہے مثلا مساوات انسانیہ کا قرآن کریم نے جو پہلا ایک بنیادی اساسی صداقت اور سچائی کا پیمانہ دیا ہے مساوات انسانیہ اب اس میں انسان کے رنگ نسل دبان وطن کی کوئی تخصیص نہیں ایک جیسے اقوام عالم نے یہ پیمانہ اپنے ہاں نہیں رکھا وہ اپنے ہاں اپنی قوم کے افراد جو ہیں ان کو ہمیشہ برتر قرار دیتی ہے دوسری اقوام کے انسانوں سے تو گویا یہ پیمانہ مطلق نہ ہوا اضافی ہوا ریلیٹی ہوا اور اسی وجہ سے یہ جتنے فساد دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں پہلے تو نو انسانی اقوام میں بٹی اور پھر قوموں نے اپنے ہاں یہ فیصلہ کیا کہ میرے ملک کا مفاد غلط اور صحیح کی ہمیں پرواہ نہیں ہے یعنی تم غلط یا صحیح جو کہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے میرے ملک کا مفاد میرے نزدیک یہ جائز جو اس مفاد کے خلاف ہے جو کچھ وہ ناجائز اب ہر قوم نے اپنے ہاں یہ رکھا پیوانہ جائز اور ناجائز کا تو یہ جسی بات ہے کہ مفاد میں ٹکراؤ تو ہوگا ایک دوسرے اور جب ٹکراؤ ہوگا اس کا نتیجہ مخاسمت ہوگا عداوت ہوگا پھر جنگ ہوگا یہ جس قدر دنیا میں مختلف اقوام میں مسلسل طور پر عداوت اور مخاسمت چلی آ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کو تقسیم کیا اقوام میں یہ بھی اضافی چیز ہوگئی قرآن کریم کہتا ہے کہ نو انسانی تو ایک امت باہدہ ہے یہ اللہ دلاللہ ٹکڑوں میں تم نے اس کو کیوں بانٹ لیا یہ ملک کی حدود یہ جغرافی کی مختلف ٹیریٹریز ان کی حیثیت کیا ہے تم نے نقشے پہ کچھ خامخوا لائنیں کھینچ لی اور ان لائنوں کو تم نے اتنا عبدی مستقل اور مستحکم قرار دے دیا کہ یہ انمیٹ ہو گئی اب اس لائن سے ادھر بسنے والا اور انسان ہے اور اس لائن سے دوسری طرف بسنے والا اور انسان قرآن نے کہا کہ پہلے یہ تقسیم ہی باطل ہے اور جب یہ تقسیم باطل ہوگی انسانیت ایک برادری ہوگئی تو یہ بات کہ اس قوم کے حق میں مفید ہے یہ بات اس قوم کے حق میں وہ بات مفید ہے یہ تو خود بخود ختم ہو جائے گا جب اقوام کی تقسیمی ختم ہوگئی تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ تفریق بھی غلط کہ یہ یہ اچھا ہے اور وہ ہو یہ ہے جو کچھ قرآن نے کیا ہے تفریق کر دی یہاں بھی لیلت مبارکت آیا ہے وہاں بھی لیلت القدر آیا ہے لیل کا لفظ آیا ہے ترجمہ عام تو اس کا رات ہوتا ہے مفہوم کے اعتبار سے اس کے معنی تاریخی ہوتا ہے یہ ہماری ہی اسطلعہ نہیں قرآن کی دنیا کی پوری تاریخ جو ہے اس میں ڈارک ایجز کی اسطلعہ تو آپ نے سنی یا پڑھی ہوگی ڈارک ایجز یعنی یہ جو زمانہ تمدن کا تعذیب کا علم کا اخل کا فکر کا اس سے پہلے کا جو دور ہے یا عدوار ہیں جتنا بھی زمانہ ہے اس کو عظمہ عظمہ ہے مزلمہ کہتے ہیں وہ ذرا مشکل لفظ عربی زبان کا تاریخ دور دارک ایجز جو ہے یہ ہے اصل میں انگریزی کی اسطلعہ تاریخ زمانہ جو ہے قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ یہ قرآن تاریخ زمانے کے اندر آیا دارک ایجز کے اندر آیا نورانیت نہیں تھی انسانوں کے پاس زمانے میں انبیاء کرام آتے رہے اس سے پہلے بھی وہ مختلف علاقوں میں آتے تھے مختلف قوموں کی طرف آتے تھے پھر ان کی تعلیم تھوڑے عرصے کے بعد مسخ ہو جاتی تھی باقی نہیں رہتی تھی پھر تاریخی ہوتی پوری نو انسانی پر تاریخ بتاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں اقدار یا ذہی کی روح سے جو روشنی ملی تھی آسمانی روشنی یا دانش نورانی جسے اقبال کہتا ہے وہ دنیا میں اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں تھی ساری دنیا پر تاریخی چھائی ہوئی تھی یہ جو تاریخی کی فضاء ہے پوری دنیا پر اقدار کے اعتبار سے اسے قرآن نے لیل سے تعبیر کیا ہے رات کی تاریخی اس میں یہ سپیدہ سہر یہ طلوع آفتاب یہ عالمگیر روشنی کا سرچشمہ اور منبع یہ آیاء جسے قرآن کہا گیا ہے اس لیے قرآن کریم میں دونوں مقامات مر اس کے لیے کہا ہے کہ تاریخی کے زمانے وں کے اندر اس قسم کی روشنی کا سرچشمہ ہم نے نازل کیا یہ اس لیل کا جو ترجمہ یا مفہوم ہے وہ یوں آیا تو اب نظر آ گیا تاریخ کا وہ دور جس میں اقدار کی روشنی دنیا میں کہیں نہیں تھی اس تاریخ تری سزا کے اندر یہ کتاب مبین جس کو قرآن نے نور کہا ہے روشنی کا سرچشمہ کہا ہے اسے ہم نے نازل کیا کہے کے لیے روشنی کیا کرتی ہے پہلے دیکھئے تاریخی کیا کرتی تاریخی میں فرق ہی نہیں آپ کر سکتے سامپ میں اور رسی میں فرق نہیں کر سکتے تاریخی میں تاریخی کی چادر میں یہ تفریق اور تمیز نہیں ہو سکتی یہ تو طبیع جسمانی تاریخی کی بات ہوئی اسی طرح سے اخلاقی اور فکری تاریخی بھی جو ہے اس میں بھی غلط اور صحیح کی تمیز نہیں ہو سکتی تو تاریخی وہ شئے ہے جس میں تفریق اور تمیز نہیں ہوتی روشنی کیا کر دی وہ سام کو سام دکھا دیتی ہے رسی کو رسی دکھا دیتی گوئے روشنی تفریق کر دیتی ہے صحیح اور غلط میں ہر شئے کو اپنے صحیح مقام پہ دکھا دیتی ہے یہ یہ ہے اور یہ یہ ہے دھوکہ نہیں کھاتا پھر انسان یہ ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اس میں خدا کی حکمت بارغہ کی بنا پر تمام امور میں تفریق اور تمعیز کر کے رکھ دی پتہ چل گیا کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ کیا اس قرآن نے اب دیکھئے کتنی صاف اور واضح بات ہے جو لیکن میں آپ کو یہ ارس کروں کہ قرآن پہ عجمی اثرات ہیں وہ کس طرح سے چھا گئے یہ ہمارے ہاں کی یہ جو قرآن کی تفاثیر لکھی گئی بلکہ تاریخ بھی لکھی گئی یہ عباسیوں کے زمانے میں لکھی گئی عباسیوں کا دور ملوکیت تھے تو یہ عرب بھی لیکن ان کو حکومت ملی تھی عجمیوں کے توسط سے وہ ایرانی کہا جائے گا نا اس زمانے میں بھی تو عرب کیونکہ اپنے سوا ان لوگوں کو عجمی کہتے تھے اس لیے تاریخ میں بھی عجمی آئے گا یہ ایرانی تھے یہ چھا گئے تھے آ کر مملکت کے ہر شعبے طور پر بھی ایرانیوں کے اعتقادات جو تھے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے مسلمان بن کے آئے تھے اس ملت کے اندر اپنے سارے عقائد ساتھ لائے تھے اسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے تمام عقائد کو آ کر اسلام کا لبادہ اڑھایا اس کے نکاب میں اور کیونکہ یہ وہ دعو تھا جس میں سب سے پہلے آپ کے ہاں یہ ساری تیزیں مدون ہوئیں حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں تاریخ کی کتابیں مدون ہوئیں فقہ کے آقام مدون ہوئے عقائد کی شرح مدون ہوئیں یہ ساری اس دور میں ہوئیں اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں تھی عربوں زمانہ نزول قرآن میں قرآن کریم کے سوا کوئی کتاب ہی نہیں تھی بنی امیہ کے زمانے میں بھی قرآن کے سوا کوئی قانون کی کتاب نہیں تھی یہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مدون اور مرتب اور وضع کی اب ان کے اندر بیشتر جو چیزیں آئیں ہیں خاص طور پہ عقائد میں آکام میں وہ ساری ان عجمیوں کی ہیں ایرانیوں کی ہیں انہیں مذہبی اعتبار سے مجوسی کہا جاتا تھا ماغیز یہ جنہیں اب پارسی کہتے ہیں بچے کھوچے جہاں کہیں سارے بنظر آتے ہیں تو یہ تو پوچھئے نہیں کہ ان کا مقام کیا تھا وہ زمانے میں یہ مجوسی تھے بنیادی عقیدہ ان کا تقدیر کا تھا تقدیر میں جبر کا عقیدہ جیسے کہتے ہیں کہ سارے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے تیہ کر دیتا ہے یہ تیہ شدہ ہوتا ہے اس نے یہ کرنا ہے اس نے فلان دن مرنا ہے فلان دن بیمار ہونا ہے فلان دن صحت ہونی ہے اس نے غلط کام کرنا ہے اس نے غلام برائی کرنی ہے سام کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تیہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ یزدہ کہتے ہیں اسے ہم اللہ تعالیٰ تو قرآن کا لفظ سب کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یزدہ نے پہلے سے تیہ کی ہوئی ہیں ہر انسان کے مدلک اسے عقیدہ تقدیر کہتے ہیں حالانکہ تقدیر جو تھا اس میں اگر یہ اس کو قدری کہتے ہیں دوسرا اس کے مقابلے میں جو عقیدہ تھا وہ قدری کہلاتا ہے کہ نہیں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے یہ اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے خدا مجبوراً اس سے گناہ نہیں کراتا یہ ابلیس کا عقیدہ تھا بہرحال مجوسیوں کا ایرانیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تمام معاملات پہلے سے خدا کی طرف سے تیہ شدہ ہوتے ہیں اس تیہ شدہ کے لئے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سال میں ایک رات آتی ہے اس رات کو سال میں ہونے والے سارے واقعات افراد کے بھی اور اقوام کے بھی وہ سب واقعات اس رات کو تیہ ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی بڑی بڑیوں سے سنایا یا نہیں کہ وہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے اس رات اس کے نیچے فرشتہ کھڑا ہوتا ہے ایک بہت بڑا تھال لے کر جس میں مرنا ہوتا ہے سال میں اس کے پتے جھڑ جھڑ کے اس تھال کے اندر گر پڑتے ہیں تو گویا بنیادی طور پہ اس رات کو آنے والے سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے خواہ وہ افراد کے لیے ہو یا اقوام کے لیے وہ تیہ ہو جاتا ہے اس رات کو اب اسلام میں تو کوئی اس قسم کا تصور ہی نہیں تھا تیہ ہو جانے کا اگر یہ چیز آجائے کہ خود خدا کی طرف سے تیہ شدہ ہوتا ہے کہ اس نے فلان گناہ کرنا اس نے فلان ظلم کرنا ہے تو پھر تو مقافات عمل جزا اور سزا رشد و ادائیت انبیاء کرام کا سلسلہ یہ ساری چیزیں باطل قرار پا جاتی ان کا فائدہ ہی کچھ نہیں رہتا وہ تو پہلے سے نہ ہی یہ شخص ذمہ دار رہتا ہے اپنے کسی عمل کا وہ تو کرایا ہے خدا نے نہ جنت اور دوزو مقامات عمل کا کوئی فائدہ رہتا ہے کہ وہ خود ہی جبردستی کراتا ہے اس سے غلط کام تو غلط کام کے بعد اسے میں تو یہ عقیدہ تھا ہی نہیں یہ عقیدہ جو تھا یہ وہاں سے چلا یہ بات لمبی ہو جائے گی میرا خیال ہے شاید تقدیر کے موضوع پر اس سے پہلے جب بھی باسیں آئی ہیں تو میں نے یہ باتیں بیان کی تھی ہمارے ہاں یہ چیز قرآن میں ہوئی نہیں سکتی تھی یہ قرآن کی بنیاد کے خلاف ہے قرآن تو مقافات عمل قرار دیتا ہے ہر شخص کو اس کی عمل کا ذمہ دار قرار دے دیتا لیکن یہ چیزیں جو تھیں وہ ادھر سے آئیں اب وہ ایک رات جس میں فیصلہ ہونا ہے سب کچھ آپ کے ہاں کیسے آئے یہ عباسیوں کے زمانے میں ان کے وزیر بھی اور بڑے بڑے دانشور بھی برامکہ کہلاتے تھے ایران کے مجوسیوں کے ہاں کے محبت جو تھے ان کے ہاں کے شریعت والے مذہب والے ان کے ہاں بڑے بڑے عبوں پہ لوگ جو تھے یہ تھے برامکہ یہ مسلمان ہوئے اور یہ آئے اور یہ عباسیوں کے زمانے میں انہوں نے اتنا عروج حاصل کیا کہ گویا سلطنت کی زمام اور زغام ان کے ہاتھ میں تھی اور دوام مقائد نظریات خیالات سارے ان لوگ نے پھیلائے یہاں آنے کے بعد اب وہ جو رات وہاں اپنے ہاں مناتے تھے جس میں یہ سارے فیصلے ہونے تھے وہ رات آپ کے ہاں بھی انٹریڈیوز ہوئی وہ جسے آپ شب برات کہتے ہیں اور جتنی تقریبیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس لئے ہوتی ہے شب برات کے مطلق کچھ نہیں بتایا جاتا یہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے نوافل پڑتے تھے باہر قبرستان میں نکل جاتے تھے یعنی یہ نہیں کہ یہ خاص رات اس کے لئے کیوں مخصوص ہوئی کیا بات تھی اس کے اندر کچھ نہیں بتایا جاتا منائی جاتی ہے اتنے زور شور سے یعنی ہلوے کے زور پر اب تو چاہت پگدہ بھی نہیں اتنا اہم توہار ہے آپ کے ہاں آپ دیکھ لیں ہیں یہ وہ رات ہے مجوسیوں کی برات کے تو مانیں تقدیر کے یا قسمت کے ہوتے ہیں فارس زبان میں شب برات تقدیر اور قسمت تک کے باننے کی رات فیصلہ کرنے کی رات یہ آپ یہ آئی شب برات بن اور شب برات کے مطلق یہ عقیدہ ہے نا کہ حسرات کو یہ فیصلے ہوتے ہیں وہی جو ان کے ہاں حسرات کے مطلق تھا عقیدہ اب یہ عقیدہ بھی آگیا شب برات بھی آگئی آپ کے ہاں اس کی سند کہاں سے ملے تو سند تو پھر آپ دیکھئیے ریت کی بنیادوں پہ ہمارتیں اٹھانی ہوں تو پھر تو تمیزی نہیں ہوتی کہ کس قسم کی نیچے مٹی آتی ہے کہا کہ دیکھئے نا یہاں لیلت مبارک تن لکھا ہوا ہے نا رات بڑی مبارک رات رات جل لکھا ہوا ہے اچھا جی کیونکہ رات لکھا ہوا یہ جو آیت ہے نا اس کو پیش کیا جاتا ہے سند میں کہ یہ رات ہے دیکھ یہ لکھا ہوا اس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ سند ہر معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ شبرات ہے یہ لکھ دیا جنہوں نے شروع میں لکھا اب میں تو کیا عرص کروں یہ میرے ذمہ بھی نہیں کہ یہ میں اس کے لئے توجیہ بھی پیش کروں یہ جو تھا دوبڑا کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو اس رات میں یہ سامنے پڑا ہوا ہے اب شبرات تو آتی ہے شبان میں قرآن کے متعلق قرآن کرین میں ہے شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن رمضان کے مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تو یہ تو رمضان میں ہونی تھی پہلو نے لکھا اور یہ جو تھا انہیں انزل نہ ہو ذہن نہیں گیا یا کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا لکھا کہا یہ رات شبرات کی بعد میں آکر کسی نے اعتراض کیا جن کو پھر مرقد قرار دیا گیا کہ صاحب یہ شبان میں کیسے آ جائے گی یہ رات نازل کیا قرآن کو اس رات میں لیلت القدر جسے کہا گیا قرآن میں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کی رات ہے یہ شابان کے مہینے کی رات میں آپ بتا رہے ہیں یہ کیسے ہوا یہ آپ لوگوں کے سمجھے بات نہیں بہت اونچی بات ہے اچھا جی ذرا زور سے سمجھا دیجئے لوڑ سوی کر دیں کہ ہم تھوڑا کیسے کہنے لگے کہ یہ شبرات کی رات شبان کی اس میں قرآن شریف عرش مولا سے پہلے آسمان پہ نازل ہوا شہز آرسال ہے کہ رمضان میں پہلے آسمان سے زمین پہ اترا دیکھیں دونوں باتیں پوری ہوگی یہ اتراز کرنے والے ان کی تو گردن ٹیڑی بیوں ہوگیا معاملہ عرش عظیم سے پہلے آسمان پہ شبان میں اس رات کو اور پہلے آسمان سے زمین پہ رمضان کی رات کو دونوں باتیں قرآن کے ثابت غور فرمایا کہ وہ ایک عقیدہ تقدیر جو تھا اور اس تقدیر کے فیصلے کرنے کی رات جو تھی وہ رات نوروز کی جو مجوسیوں کی رات تھی وہ رات برامکہ نے آپ کے ہاں انٹروڈیوز کی برات یہ یہ شب برات جی سے کہتے ہیں مجوسی آتش پرست تھے وہ نازل نازل ہوا عرش عظیم سے آسمان اول پہ اور اس کے بعد رمضان میں نازل ہوا آسمان اول سے اس زمین پہ پہلے آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان وہ تو ان کے نزدیک یہ جو ہے نا اوپر حد نظام نظر آتا یہ پہلے آسمان شیشے کا ڈال ہے اس کے اندر تارے جن کو کہتے ہیں نا وہ ہیرے موتی لال جڑے ہوئے ہیں ایک آسمان پھر اس کے بعد اس کے اور اگلے آسمان میں پان سو وہ میل کا فاصلہ پھر اس کے بعد دوسرا آسمان پھر تیسرا سات آسمان سات آسمان کی اوپر ایک سمندر سمندر میں پہاڑی بکرے ان بکروں کے سینوں کی اوپر اکش اکلاہی یہ نا ساری تقسیم آپ کے آنگی اور ارش اس طرح سے آتا ہے حساب میں نے ارش یہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا یہ ہے کہ قرآن کو ایسی دار کی ایجز میں نازل کیا جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی اس میں اقدار خداوندی ملی مطلق ایبسلیوٹ ٹرس کی ویلیوز ملی جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا اس اعتبار سے یہ رات لیلت القدر بھی ہوئی لیلت مبارک بھی ہوئی انہ کنہ منظرین مقصد بھی بتا دیا کہ یہ اقدار دیا گئی کیوں فرق کیا گیا غلط اور صحیح میں تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں سب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط تھا تو ہم اس سے مجتنب کس طرح سے رہ سکتے تھے بتا تو دیا ہوتا انہ کنہ منظرین فیہا یفرق کل عمر حقیم یہ فرق کرنے والی بات خود قرآن کریم کو فرقان کہا ہے قرآن اللہ تعالی قرآن کریم کو ہی فرقان بھی کہا ہے یہ پچیس بٹا ایک ہے اور اپنس کے لئے میں دیکھ ہاں نہیں پچیس بٹا سبارک اللہ نزل الفرقان على عبد لی کون لل عالمين نظیر آپ دیکھتے ہیں للعالمین پھر وہی نظیر کا لفظ یہاں منظر وہاں آیا ہے اور یہاں فرقان کا لفظ آیا ہے فیہا یفرق کل ومن حقیم آیا ہے تفریق کر دینے والا فرق کر دینے والا حق اور باطل کے اندر اسی اعتبار سے عمر من اندینہ اب یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ ویڈیوز ایبسلیوٹ ہیں انسانوں کی بنائی ہوئی ویڈیوز جتنی ہوں گی وہ ریلیٹیو ہوں گی اضافی ہوں گی بدلنے والی ہوں گی الگ الگ ہوں گی اپنے اپنے اگراض اور مفاد کی تحفظ کے لیے وضع کی جائیں گی یہ ویڈیوز انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے اگری بات پھر وہی انہ کنہ مرسلین آیا یہاں وہاں یہ کہا تھا کہ ہماری یہ سنت روش رہی ہے کہ ہم آگاہ کرتے ہیں پہلے قوموں کو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے اب یہ جو کتاب بھیجتے ہیں یہ دکھی لکھائی ہوئی کتاب آسمان سے یوں نازل تپک نہیں پڑتی نازل نہیں ہوتی یہ ایک انسان کی وساطت سے دوسرے انسانوں کو دی جاتی ہے جنہیں کتاب ملنے کے اعتبار سے نبی یا نبوت کہا جاتا ہے لیکن اس کا فریضہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کتاب ملے اور وہ اپنے تک رکھ لے وہ رسول ہوتا ہے رسول کے معنی پیغامبر ہیں قاسد کے ہیں خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے وعدہ اسی لئے ہر نبی کو رسول کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کو یہ ملتا ہے تو اس پیغام کو جب انسانوں کا پہنچات دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے تو یہ فریضہ رسالت ہوتا ہے قاسد بھی کہا رسول کہا ہر رسول کو رسول الامین بھی کہا نہایت امین امانت دار قاسد قاسد کی پہلی تو ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جو پیغام کسی نے دیا لفظاں لفظاں وہی پیغام دوسرے تک پہنچائے قاسد آتا اس طرح سے وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہیں کرتا رد و بدل نہیں کرتا اور اگر اس کے ساتھ امین کا لفظ بھی خدا ہی اس کے ساتھ اضافہ کر دے اس کا تو رسول امین قاسد قاسد کو ویسے ہی امین بیانت نہیں کرتے تھے جو کچھ خدا کی طرف سے ملتا تھا بائین ہی وہی کچھ یہ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اپنی طرف سے اس میں نہ کچھ ایڈ کرتا تھا نہ اس میں رد و بدل کرتا تھا رسول ہوتا تھا رحمت ہم رب کا یہ سارا سلسلہ کیوں کیا گیا کہ مقصود تھا خدا وندی کہ نو انسانی کی نشو نمہ کی جائے رحمت سامان نشو نمہ کو کہا جاتا ہے یہ تھا مقصود نشو نمہ میں ایک تو انسانوں کی جسمانی نشو نمہ ہوتی جسمانی نشو نمہ بھی اور ان کی انسانیت کی نشو نمہ بھی قرآن ایک ایسا ضابطہ ہے جس میں یہ دونوں پرورشیں یا نشو نمہ جسے میں نے کہا ہے فیزیکل اور دوسری اس کے لیے انگریزی کا لفظ کچھ صحیح نہیں جسے سپیرچول انہوں اس کے اندر سامان موجود ہے جسمانی نشو نمہ کے لیے نظام دیا ہے معاشی قرآن نے کہ جس سے ہر فرد کی نشو نمہ ہوتی رہے اس طرح کہ وہ کسی کا مرہون منت نہ ہو محتاج نہ ہو ایسان نہ اس کے اوپر دوسرا دھرے مانگ کے نہ لے کسی سے محتاج اور گدہ گری سے کسی سے نہ لے یہ سامان نشو نمہ فیزیکل لائف کے لیے بھی اور انسانیت کی زندگی جیسے میں نے کہا ہے وہ جو اقدار سے نشو نمہ ملتی ہے اس کے لیے اقدار بھی خدا کی طرف سے ملی اس سے انسانیت کی نشو نمہ ہوتی ہے رحمت ام رب رحمت اس سامان کو کہتے ہیں ایک تو اس میں بڑی نرمی ہونی چاہیے میں نے بتایا ہو ہے نا کہ یہ لفظ رحم سے ہے رحم مادر جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اس قسم کی پرورش کے لیے رحمت کا لفظ آتا ہے بلا عثان اور مربط کے بچے پہ کوئی عثان نہیں ہو رہا ہوتا جو اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے ماں اس پہ عثان نہیں کر رہی ماں کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ پرورش ہو کیسے رہی ہے اگرچہ اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے جس سے یہ بچہ بنتا ہے لیکن ماں کے علم کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا یہ نہیں وہ سخت نہیں ہوتا بچہ اس کے اندر لیٹتا ہے کوٹتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں سب کچھ اس قدر لچک دار اس قدر نرمی رفاقت شفقت رافت رحمت اس کے اندر ہوتی ہے اور نشو نماء کا سامان ملتا چلا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حرموں کے ہاں یہ لفظ جو تھے کتنے وسیع معنی کو اکتار کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے تھے رحمت میں رب سنتا بھی ہے اور اگر نہ بھی تم اپنے ہاں زبان سے سناو تو علیم وہ جانتا بھی ہے یہ سننے والا جاننے والا یہ ہے وہ نظام آپ کے ہاں جو اس رحمت یا پرورش کا ذمہ دار ہوگا جاننے والا اس کو ہونا چاہیے وہ شام کی سہرہ میں حضرت عمر دل تعالیٰ ہو جا واپس آرہے اسے قادر سے تو سہرہ میں کسی ایک خیمے میں اپنے عادت کے مطابق یہ تحقیق کیا کرتے تھے کہ ریایہ پہ کیا گزر رہی ہے کیا حالات ہیں ان کے کوئی کسی کی مشکل تو نہیں ہے تو سہرہ میں ایک جھونپری میں یا خیمے کے اندر ایک گوڑیا تھی اس سے باست کہ تمہارے کوئی ضرورت کی تمہیں میں ضرورت کیا بتاؤں ضرورت میری بیشمار ہیں تم نے اپنی ضرورت کو خلیفہ تک پہنچایا بھی ہے کیا کہا تم نے خلیفہ تک میں اپنی ضرورت کو پہنچاؤں اگر وہ خدا کے نام پہ نظام قائم کیے ہوئے ہے تو اسے خدا کی صفت علیم کا مذر ہونا چاہیے اگر وہ رہایہ کے ہر ایک رہایہ کی مشکلات سے واقف نہیں تو جاؤ عمر سے کہہ دو کہ چھوڑ دو اس خلافت کی ذمہ داریوں کو تم اس کے اہل نہیں ہو خدا کے نام پہ نظام کرنے والے کو خدا کی صفات کا مذر ہونا چاہیے اور اس کی ایک صفت خبیر اور علیم بھی ہے اس کو باقبر ہونا چاہیے میں بھیکاری ہوں گداغ ہوں محتاج ہوں کہ میں جا کے مانگوں اور اپنی مشکل اس پر پیش کروں یہ اس کا فریضہ ہے زندگی کے باقی حصہ اس واقعہ سمیع علیم کہے کے لئے یہ سمیع اور علیم رب سماوات وَمَا بَيْنَ هُمَا اتنی بڑی رب کا لفظ یہاں ہے آپ دیکھئے ربوویت بہم پہنچانے والا نشو نوا بہم پہنچانے والا خارجی کائنات کا بھی اس عرض کا بھی اور اس دور میں مَا بیْنَ ہُمَا کئنا کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا کہ یہ آسمانی کرے اور یہ عرض اور یہ جن کے درمیان خلا جسے ہم کہتے ہیں انہوں نظر کے آتا ہے کہ بلکل خالی ہے وہ یہ تو آج کے دور نے بتایا کہ خلا تو محال ہے فطر کے کار خانے میں خلا نہیں ہیں جو ہمیں یوں نظر نہیں آتا ان کے اندر کائناتیں بس رہی ہیں قرآن کریم نے سماوات و بین ہم کہا ہر جگہ رب ہے وہ ان سب کا ان کن تم مقنین بات تو کہا ہم نے کہی ہے تحقیق تم کرو گے تو تمہیں یقین آ جائے گا اس بات تھا کہ ہم نے ٹھیک کہا ہے وہ محض بات کہہ کہ منواتا نہیں ہے کہ ہم نے جو کہا ہے مانتے کہ وہ نہیں ہوں نا یقین کا درجہ علم سے بھی اگلی منزل ہوتی تو کیسے یہ اس چیز کے متعلق پتا چلے کہ جو ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے تحقیق کروگے تو پتا چلے گا تو یہ تو فریضہ آیت ہوگیا قرآن کو ماننے والوں کا کہ وہ تحقیق کرے اس چیز کی کہ وہ رب سماوات وال ارد وما بین ہما ہے اور اس تحقیق کے بعد اس علم کے اگلے درجے کے بعد جو اس کو یقین کہا جاتا ہے اس درجے پہ پہنچے تو پھر وہ حقیقت میں ایمان لانے والا ہوگا اس بات پہ کہ واقعی خدا رب سماوات والا رب یہ ربوبیت پوری کائنات کی ربوبیت جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یا یہ ربوبیت قائم کیسے ہو سکتی ہے لائنہ اللہ ہوا بنیاد ہے ساری آپ کے اسلام کی زیدن امن لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا اللہ کہتے ہیں صاحب اقتدار کو جس کی پاور جس کا اختیار منیاد ہے یہ کہ خدا کے سوا کسی کو حق اقتدار نہیں ہے حق کے حکومت نہیں ہے خواور نہیں کسی کے پاس اختیار کسی کے پاس نہیں ہو سکتا یہ چیز اگر کوئی اس کا مدعی ہے تو وہ پھر خدا کا شریک کلائے گا کیونکہ اس نے لا الہ الا خون کہا ہے اس میں اس کے سنا اس نے کسی کی نہیں کی ہے کہ یہ بھی اور وہ بھی لا یشرق فی حکم یاد وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کر لا الہ تو اتنی بڑی ذمہ دالی جو ربوبیت کی ہے وہ ہی پورا کر سکتا ہے کہ کامل اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہو اگر اس کے ساتھ اور بھی ہیں جن کے اختیار آت ہیں تو ٹھیک ہے نا یہ رکبہ وہ چین کے لے جائے گا وہ زمین اس کے نام لکھی جائے گی وہ سارا کوئی بٹا جائے گا اختیار اس کے ہاتھ میں یعنی اس کے قانون کی ہاتھ میں اختیار ہونا چاہیے لا الہ الہ اگر اقتدار اور اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں آگیا ہے تو پھر وہ لا الہ الہ سمان نے والا معاشرہ نہیں رہے گا اب یہ بڑی مشکل تھی یہاں تو دور اول کے بعد جو ملوکیت شروع ہوئی تو خدا کا اقتداری کہیں نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں بیچ میں پتہ ہے وہ بڑا متعلقہ ایک چیز اور واضح بھی کر دیتی ہے ریاست سوا اس سے پہلے ریاست تھی اب تو اس انتظام کے اندر آگئی نا وہ والی تھے ان کا اختیار مطلق ہوتا ہے وہ ایک قرآنی مولی صاحب تھی بڑے دبانگ قسم مرہوم ہو گئے عجیب شخص تھا وہ جو اس کی جو تو مردانگی اور زبردستی تھی اس کی بنا پہ مولوی ہٹلر کہا کر دے تھے لوگ دربار پورا لگا ہوا ریاست کے تمام ارکان خادر بیٹھے ہوئے والی صاحب صدر تلاوت قرآن کریم سے حصب عادت ہماری عادت ہی یہ شروع کیا اس نے تلاوت کی سماوات میں اور عرض میں جو کچھ ہے صرف خدا کی ملکیت ہے کس کی گنیں مالی ہٹلر بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے پکارے جھوٹ بولتے ہو بکو مت بیٹھ جاؤ سناٹا چھا گیا آپ ہم تو صبر نہیں کر سکتے کہ ریاست کا والی مانے کی کیا چیز ہوتی تھی پھر قرآن کی آیت کے متعلق یہ کہنا اس دھڑلے سے کہنا جھوٹ بولتے ہو انہوں نے حکم دیا جتنے بھی ریونیو کے دفاتر ہیں مالیہ ان کے دفاتر کے ریکارڈز میں دیکھ کے آیا ہوں ریجسٹر میں ساری ریاست کی زمین کا ملکیت کا جو خانہ ہے اس میں والی لکھا ہوا ہے مرلے زمین کے آگے بھی خدا نہیں لکھا ہوا تو جب واقعہ یہ ہے تو یہ کہنا کہ آسمان کو چھوڑ دیجئے کہ عرض میں جو کچھ بھی ہے ساری عرض خدا کی ملکیت ہے جھوڑ بولتا ہے یہ ایک مرلہ بھی نہیں ہے یہاں تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم وہ سمجھتا تھا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں دوسرے دن مولانا کہاں ہوں کہاں کہاں رب سماوات وال ارد وما بین اہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحی و یمید موت اور زندگی اس کے قانون سے وابستہ ہے زندگی عطا کرنے والے اسباب اور سامان جتنے ہیں یہ بھی اسی کی ملکیت کے اندر رہنے چاہیے ہیں کسی دوسرے کہ نہیں کہاں تمہارا ہی رب نہیں یہ بات نہیں کہ میں پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں نزول قرآن میں نبی اکم صلی اللہ فرما رہے ہیں اپنی مخاطب قوم کو تمہارا ہی رب نہیں رب آبائکم ملولین آل تمہارے آباؤ اجزاد کا بھی وہی رب تھا کوئی نیا خدا نہیں میں لائے تمہارے لئے شروع سے یہی رب چلا آ رہا ہے کہا حقیقت تو یہ ہے لیکن اب یہ جو نقشہ ہے ان کے معاشرے کا جس میں ایک مرلہ زمین جو ہے اس کے سامنے ملکیت کے خانے میں خدا نہیں لکھا ہوا یہ کیا ہے کیا یہ ایمان ہے اس سیز پر کہ واقعی عرض کی ملکیت خدا کی ہے تحب تحبال ہم فی شک ی لعبون یقین نہیں ان کو اس بات تلاوت کر دیتے ہیں یہ یہ نہیں یقین ہے کہ واقعی یہ ملکیت خدا ہی کیا ہے دوسرے کی نہیں اس بات میں شک میں ہے اور پھر اس کے بعد جب یقین نہیں رہتا تو کہتا ہے کیا بات کہا گیا قرآن کہتا ہے جب ان حقائق یا صداقتوں پہ یقین نہ رہے تو زندگی کھیل کود سے زیادہ کچھ رہتی نہیں کھیل ہی کھیل یہ لعبہ ہوتا ہے حرکت میں تو کسی چیز کا رہنا لیکن منزل مقصود کی طرف بڑھنا نہیں جو کشتی گھر جائے ہمواج میں موجوں کے تڑاتم کے اندر تو بڑے زور سے حرکت کرتی ہے لیکن وہ موجیں اسے ساحل کی طرف نہیں جانے دیتی زندگی کی اس قسم کی حرکات اور ایسے پروگرام کے جس میں حرکت تو بے شک مسلسلی ہو لیکن وہ منزل مقصود کی طرف نہ لے جائے اسے لاو کہتے ہیں مقصود تو یہ تھا کہ اور دوسرے کی نہیں پھر لا الہ اللہ ہوا ہوگا ورنہ یہ اگر بات نہیں تو زندگی کھیر تمہ شای ہے حرکت تو ہوگی اس کے اندر مقصد کوئی سامنے نہیں ہوگا جس طرف ہماری زندگی جائے گی کہا پھر ان سے کہو کہ یہی کھیل کود ہی ہے تمہاری زندگی سیریس لی تم دیتے ہی نہیں مقصد حیات کوئی نہیں ہے تو پھر انتظار کرو تھوڑا ساتھ کہ تمہاری تباہی کا آخری وقت جو ہے وہ آ جائے یہ جو کہا ہے نا کہ اس دن لفظی ترجمہ اس کا یہ کیا جائے گا یا ہوگا کہ یہ آسمان پھر عجیب و غریب تصیر اس کی ہوئی حالانکہ عربی زبان کا یہ معاورہ ہے ہمارے بہاں انتہائی درجے کی مسئیبت آتی تو کہتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا اندھیرہ چھا گیا واقعی اندھیرہ ہی نہیں ہو جاتا مسئیبت کی انتہا ہوتی آسمان پھٹ پڑا یہ زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے محاورہ عرب بڑا ضروری ہے جان ان کے ہاں مسئیبت کی انتہا ہوتی تھی تو وہ یوں کہتے تھے کہ اس میں جب انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے دھوہ ہی دھوہ نظر آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہے تو کہا کہ انتظار کریں اس دن کا اس انقلاب آفنی ساتھ کا وہ مخاسمت جو قریبا بیاسی جنگوں کی شکل میں ظاہر ہوئی انتظار کریں کہ پھر اس تباہی کے وقت آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جا کرتا ہے اب یہ آسمان پہ دھوہ نہیں چھا گیا لفظ موجود ہے حاضہ عذاب و نریم بات کر یہ بڑی علم انگیز تباہی ہے انسانوں کے لئے تو گویا تباہی کے لئے ہی یہ محاورے کا لفظ یہ قرآن نے استعمال دیا ہے قرآن سمجھنے کے لئے یہ سمجھنے بڑا ضروری پہ چڑے جاتے ہیں ذرا سا جھٹکا آتا ہے تو فقار اٹھتے ہیں کہ رب نقشف ان ال عذاب ان مؤمن اگر تو آپ کے معاف کر دے اس مصیبت کو دور کر دے تو اس کے بعد ہم کبھی یہ نہیں کریں گے قومیں کیسے یہ کہتے ہیں تم معلوم نہیں ہم افراج جس طرح کہتے ہیں یہ تو رون مرہ کا ہمارا معاملہ یا میرے اللہ یہ اس دفعہ کا معاف ہو جائے میری توبہ میرے ستیانی توبہ بدین یہ توبہ کرتا ہے انسان یہ منظرین جو ہم ہیں آگاہ کرتے ہیں پہلی دفعہ ہی وہ آخری تباہی نہیں لے آتے ہلکے ہلکے سے جھٹکے پہلے آتے ہیں ان کو وارننگ دی جاتی ہے متنبو کیا جاتا ہے کہ بابا غلط روش ہے دیکھو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ عذاب دور ہو جائے یا تباہی دور ہو جائے تو آئندہ کے لئے آپ دیکھئے کہ ہم کس طرح سے پک مومن جاتے ہیں بڑھتے ترے جاتے تا کہ پھر وہ آخری وقت آ جاتا ہے جس میں تباہی ناگزیر ہو جاتی ہے اٹل ہو جاتی ہے وہاں جا کے جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے یہ تباہی دور کر دے کہا کہ اس وقت کہا جاتا ہے ان سے انہ لہم ذکرہ وہی بات جو میں نے کہی خدا یہ اعتماع میں حجت کرتا ہے کہ پہلے وارننگ دیتا ہے ان کو ان تک پہنچاتا ہے یہ بات یہاں وہی کہا کہ کہو تم تک یہ وارننگ پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ تمہاری طرف یہ ہمارا قاسد پیغامبر آیا امین دیکھیں یہاں شادی تھی کوئی شک نہیں تھا کوئی شبہ نہیں تھا یہ جو قرآن کے متعلق ہر قسم کا معاذ اللہ جو نقص ہو سکتا ہے کسی کتاب میں وہ قرآن کی طرف ہوتا ہے اس میں یہ بھی واضح نہیں ہے مجمل ہے مفہوم نہیں سمجھ میں اس کا یاد آج چاہ اب اس کو کتاب پہلے بھیجی پھر اس کو وہ پہلے سلسلے کو کیا ہو گیا تھا یہ اسی طرح سے جاری رہ تھا نبوت کو تو ختم کیا رسول مبین ہماری تربیو آیا تھا سمہ تبلعو انہو اور تم نے اس سے روگردانی کی ہے نا یہ واقعہ کار روگردانی نہیں کرتے تھے تم اس کے خلاف بڑی تنزہ میں ایک بات کیا وہ کہتا تھا کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے یہ کہتے ہیں کہ اسے کوئی چھپکے سے سکھا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے سامنے رسول صلی اللہ کی زندگی قبل از نبوت کی تھی اس میں تو آپ انپر تھے قبل از نبوت میں یاد رکھئے یہ جو ہے نا کہ حضور ساری زندگی امی رہے انپر یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے نبوت کے بعد آپ انپر امی نہیں رہے تھے قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد آپ جانتے تھے اور پھر ایسا رسول عظیم جس نے علم کی اتنی اہمیت دنیا کے سامنے پیش کی ہے تو وہ اتنے بڑی ذمہ داری کی اوپر وہ تو اس کے بعد لگنا پڑنا بھی نہ سکھے کہیں سے لیکن یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو اس قسم کی باتیں کہنے لگ گیا ہے کوئی آکر اس کو سکھا جاتا ہے دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یہ باتیں تو عجیب غریب قسم کی کچھ کرتا ہے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو یہ سکھاتے اس قسم کی باتیں سکھا کے جائے تو پھر کیا کہتے تھے کہتے تھے پاگل ہو گیا ٹھیک ہے وہ پاگلی ہوتا ہے یہ تو اپنی طرف سے بڑی دانش مندانہ تدبیریں کرتے ہیں نا اپنے لئے ہمیں کون جیڑ سکھتا ہمیں کون مار سکھتا کہنے والا یہ کہے کہ تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی رکھی کی رکھی رہ جائیں گی تو اس کے متعلق یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے تو یہ چیز بھی حضور کے متعلق تھی پاگل ہو گیا ابھی کہتے تھے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے کہا کہ پہلے یہ تھا یہ ہلکے ہلکے جھڑکے آتے تھے تم گرد آتے تھے نظر آتا تھا کہ اگر واقعی یہ جھڑکے ختم کر دیے جائیں تو آئندہ تم اپنی اس غلط روش سے باز آ جاؤ گے لیکن تم ہر بار یہی کر دیتے ہر بار پلٹ کے اپنی روش پہ آ جاتے تاں کہ وہی جو مولت کا وفقہ ہوتا ہے بیماری میں اور موت کے درمیان وہ مولت کا وفقہ ہوتا ہے صحیح علاج کر دیا جائے تو زندگی مل جاتی ہے نہ کیا جائے یا غلط علاج کیا جائے موت آ جاتی ہے کہا کہ اس طرح سے یہ مولت کا وقت تم نے ضائع کیا تو پھر آخر میں تو ہماری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے ہم قوموں کی غلط تباکن روش کا جو نتیجہ ہمارے قانون کے مطابق نکلتا ہے وہ تباہی ہوتی ہے اور یہ گرفت ہماری بڑی سخت ہوتی ہے اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا دس منٹ تو ہیں بعد اس کے بعد مثال کی شروع قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک بات نظری طور پر پیش کرتا ہے اس کی صداقت کی شہادت میں حقوام ثابتہ کی تاریخ کو پیش کرتا ہے تو یہ جتنا کچھ کہا گیا نا زمانہ نزول قرآن میں قریش کے بعد وہاں یہودی زیادہ بسکے تھے جو اہل کتاب تھے ان کی تاریخ بڑی عام تھی وہاں تو عام تار پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیشہ بنی اسرائیل کی داستان جو ہے اور فیرون کی داستان اس کو بتاور تعیید اور شہادت کے پیش کرتا ہے تو جو کچھ کہا ہے اس کے بعد قرآن نے فیرون اور حضرت موسیٰ کی کشمکش کی داستان کو آگے پیش کیا ہے ٹھیک ہے وقت اتنا تو ہے لیکن میں معافی چاہتا ہوں تمزوری کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں آپ کیجئے آج اتنا ہی سہی دس پندرہ مند کی اجازت چاہتا ہوں ہم سورہ الدخان کی آیت سولہ تک آگئے سترمی آیت سے آئندہ ہم جائیں آیت